دوستو آج ہم جانیں گے کہ لیفٹ سائیڈ کے ائرپورڈ کی بینٹری جلدی ختم کیوں ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہم جانیں گے ہند مہا ساغرکار ایسے میں جرنا تو ویڈیو کو ساتھ بنے رہیے فیکٹ نمبر ون دوستو آپ نے یہ تو نوٹس کیا ہوگا کہ لیفٹ سائیڈ کے ائرپورڈ کی بینٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے چاہے ائرپورڈ کسی بھی کمپنی کا ہو لیکن وہ رائٹ سائیڈ کے ائرپورڈ کی تلنا میں جلدی بند ہو جاتا ہے جبکہ رائٹ سائیڈ والا ائرپورڈ پروپر کام کر رہا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ائرپورڈ بلوٹوٹ کے دوارہ ہمارے فون سے کونیکٹ ہوتے ہیں اور اس کنیکشن کو بنائے رکھنے کے لیے ائرپورڈ کو بینٹری کی عوشکتہ ہوتی ہے اور یہی پر سب سے بڑی پروبلم یہ ہے جس بھی ائرپورڈ کی دوری فون سے زیادہ ہوگی تو اسے کنیکشن بنائے رکھنے کے لیے اتنی ہی بینٹری کی عوشکتہ ہوگی اور ادھگتر لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو ان کا فون بھی رائٹ سائیڈ میں زیادہ رہتا ہے جس کے چلتے رائٹ سائیڈ والے ائرپورڈ کو کنیکشن کو بنائے رکھنے کے لیے بینٹری کی گم عوشکتہ ہوتی ہے اور وہیں دوسری اور لیفٹ سائیڈ والا رائٹ سائیڈ والے کے تلنا میں تھوڑا دور ہو جاتا ہے جس سے اس کو کنیکشن بنائے رکھنے کے لیے زیادہ بینٹری کی عوشکتہ پڑتی ہے تو دوستو یہی وہ کارن تھا جس سے لیفٹ سائیڈ کے ائرپورڈ کی بینٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے فیلٹ نمبر ٹو دوستو ہند مہا ساغر میں ایک ایسی رہسے میں جگہ ہے جہاں سمندر کے اندر جرنا بہتا ہے دوستو آپ تصویر میں جو جرنا دیکھ رہے ہیں یہ وہی جرنا ہے اور یہ جرنا مورشس کے اکنارے کا ہے لیکن اس کی پیچھے کیسے چاہیے کچھ اور ہی ہے دراصل یہ ایک طرحے کا آنکھوں کا دھوکھا ہے اور یہ ہے واسطہ میں کوئی جرنا نہیں ہے دوستو پرکتی بھی ایسے الیوج بناتی رہتی ہے تو کیسے لگی آج کی نولیجبل ویڈیو لائک کر کے جرور بتائیں اور ایسے ایمیزنگ فیکٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب جرور کر لیں